ہیلو دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کا میرا یہ ٹاپک پیڈیٹس میں بہت زیادہ حرابی کی وجہ سے مسئلے جو آ رہے ہیں اس پہ ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو یہ پرابلمز فیس نہ کرنی پڑے دوستو پیڈیٹس میں حرابی کا مسئلہ آج کل تیزی سے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے پیڈیٹس سائیکل میں گڑھ بڑھ ہونے کی بنیادی وجہ گلت ہراک اور جنگ فوڈ کا استعمال ہی بنتا ہے ہوا تین میں پیڈیٹس کی حرابی بہت ساری پریشانیوں کو پیدا کرتی ہے اکثر ہوا تین میں پیڈیٹس اکیس دن کے بعد اور کئی ہوا تین میں پینتیس دنوں کے بعد بھی سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوا تین میں ٹائم سے پہلے ہی پیڈیٹس کا آنا اور اچانک پیڈیٹس بند ہو جانا بھی ایڈ ریگولر پیڈیٹس کو پیدا کرتے ہیں ہوا تین کی باڈی میں ہارمونز کا لیول قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان میں تبدیلیں آنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایڈ ریگولر پیڈیٹس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایڈ ریگولر پیڈیٹس ہونے کی وجہات بتاؤں گے اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے دوستو ان ریگولر پیڈیٹس میں کن کن چیزوں کو استعمال کرنے سے اس پریشانے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں دوستو پہلے ہم بات کریں گے ایر ریگولر پیڈیٹس کو پیدا کرنے والی وجہات کو نمبر ون پور ڈائیٹ یعنی کہ اچھی گزہ نہ کھانا بھی پیڈیٹس میں حرابی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کیونکہ جب جسم میں نیوٹرنز اور انٹی آکسیڈن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے پیڈیٹس کو مینٹین رکھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نیوٹرنز دیفیشنسی کی وجہ سے ہارمونز میں چینچز پیدا ہوتے ہیں اکثر ہواتین زیادہ تیز مسالہ دار اور جنگ فوڈز کھانے کی شکین ہوتی ہے جن میں نیچرل فائبر انٹی آکسیڈنز اور ہارمونز کو بیلنس رکھنے والے کمپاؤنڈز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جس میں دن با دن طبیعت میں خرابی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سلسلے میں فلو کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو دوستو اس کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ گریپز کھائیں ناشپتی کھائیں اور ایپلز کھانے کے علاوہ سبزیوں کا بھی بہت زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے اگر ہارمونز ان بالنس ہوگی ہیں تو آپ کو اس دن نجات مل سکے نمبر دو ہائی سٹریس لیول ذہنی دباؤ اور کشیدگی میں اضافہ سیدھا ہی پیریٹس میں گڑھ بڑھ کو پیدا کرتا ہے اور یہ مسئلہ ہونے پر ویسے ہی ہوادکین ذہنی سٹریس بہت زیادہ لے لیتی ہیں جس سے یہ مسئلہ اور زیادہ حتناک ثابت ہوتا ہے جب آپ کے برین کو سٹریس کسامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایسٹروجن کی پرڈکشن کو بند کر دیتا ہے اور اس سے دوسرے ریپروڈکٹیف ہارمونز کی پرڈکشن بھی بند ہو جاتی ہے جو کہ ہوادین کی ہیلتھی باڈی کے لیے نہایت ضروری ہے اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے برین کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں اور سٹریس لیول کو ریڈیوس کر کے اپنی باڈی کو ریلیکس رکھیں تاکہ ذہنی دباؤں سے محفوظ رہا جا سکے نمبر تھری کاز آف پی سی او ایس پی سی او ایس مینز پولیسسٹک آوری انڈروم کی وجہ سے بھی پیریٹس میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایسی صورتحال میں ہارمونز کا بیلنس بھی بگڑ جاتا ہے اور پی سی او ایس ہونے پر نہ صرف پیریٹس پر پیمپلز اور پیگمنٹیشن کی نشان بھی نمودار ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس بیماری میں دو بیماریاں اور بھی جنم لیتی ہیں جن میں ایک انفرٹی لیٹی اور اررگولر پیریٹس اسی وجہ سے پی سی او ایس کے مسئلے میں مبتلا ہوا تین اررگولر پیریٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر فور تھائیروڈ پرابلم تھائیروڈ کی بیماری مردوں کی نسبت ہوا تین میں زیادہ پیدا ہوتی ہے اور تھائیروڈ میں گربر پیدا ہونے کی وجہ سے ہارمونز میں بھی چینجز پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہائپو تھائیروڈ ریزم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سلو میٹا والیزم کے ساتھ ہی ایر ریگولر پیریوڈ میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے ایسی ہواتین جو تھائیروڈ کی بیماری کا شکار ہیں ان کو ہارمونل ان بیلنس سے بھی پریشان ہونا پڑتا ہے اس مسئلے کے لیے اگر کچھ نیچرل چیزیں کو استعمال کیا جائے تو بہ آسانی ایر ریگولر پیریوڈ سے نجات حاصل ہو سکتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں نمبر ون میتھی دانا میتھی دانا ہارمون کی حرابی کو ٹھیک کرنے اور ایر ریگولر پیریوڈ کے مسئلے کے لیے بھی نہایت اثر دار انگریڈ ہے آپ کی باڈی میں جن نیوٹرن کی کمی کی وجہ سے ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں ایر ریگولر پیریوڈ پیدا ہوتے ہیں اس کمی کو پورا کر کے پیریوڈ سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے میتھی دانے کا استعمال نہایت مفید دس پنر تک اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے اور اس ڈرنک کو آپ لوگوں نے پی لینا ہے اس کے ریگولر یوز سے آپ کو پیریوڈ سائیکل کے حرابی کی وجہ سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ دالچینی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ہوا تین کی باڈی کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس سیچویشن میں اس سے پیریٹ میں پیدا ہونے والے سٹریس کو ریڈیوز کرنے سے اور ہائرمونز کو پیلنس کرنے کے لیے مدد ملتی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے ایک پانی میں چار سے پانچ ڈال چینی ڈال دی نے ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دس مر تک بوائل کرنا ہے پھر آپ نے اس کو چھان کر پی لینا ہے جب آپ اس کو چھان لے تو آپ نے ایک چمر شہد کے اس میں ڈال کر اس کو ہلا کر اچھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تا کہ مزید ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکیں